فائضہ عظمتہ جب مشورے کے بعد آپ کا دل ٹھک جائے آپ ایک ارادہ کر لیں فیصلہ کر لیں فتوکل علاللہ تو اب کسی شخص کی بات کی پروانہ کیجئے پھر توقل سارا اللہ کی ذات کے اوپر یعنی حضور نے مشورہ کیا تھا اس وقت کچھ لوگوں کی رائے گوئی تھی جو حضور کی رائے تھی لیکن کچھ حضرات نے کہا کہ ہم تو کھلے میدان میں ہم کہے کچھ جان بچا کر بیٹھیں یہاں پر ہمیں تو شہادت کی موت چاہیے شہادت مطلوب و مقصود مومن تو حضور نے ان کی رعایت کی فیصلہ کر دیا اب جو فیصلہ حضور کا ہے اب اس پر توقل اس لیے کہ اس کے فوراں بعد جب حضور حضرت عائشہ کی حجرے سے برامد ہوئے ہیں تو خلاف معمول آپ نے ذرہ پہنی ہوئی تھی یہ اتیار لگائے ہوئے تھے اس سے اندازہ ہو گیا کہ معاملہ کوئی سخت ہے جو آنے والا ہے تو پھر ان لوگوں نے کہا حضور ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں جو آپ کی رائے اس پر عمل کر لیں یہ اس کا معاملہ ہے جب ایک فیصلہ ہو جائے تو یہ نہیں کہ اب دل مل یقین ہو جائے آدمی ابھی ادھر ابھی ادھر نہیں پھر اس کے اوپر جنگ جائے فائضہ عظمتہ جب آپ ایک فیصلہ کر لیں فتوکل اللہ تو اللہ پر توقل کیجئے ان اللہ یحب المتوکلین یقیناً اللہ تعالی توقل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے این ینصرکم اللہ فلا غالب لکو اے مسلمانوں دیکھو وَيَغْزُلْكُمْ اور اگر اللہ تمہاری مدد چھوڑ دے دستکش ہو جائے فَمَنْزَلَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِي تو کون ہے وہ جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد وَعَلَلَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ پس اللہ ہی پر توقل کرنا چاہیے ایمان والوں کو